آج ہم فیمیلہ انجیکشن کے بارے بات کریں گے کہ فیمیلہ انجیکشن کس مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کی ڈوز کیا ہے اس کو کب لگانا ہے ہم نے طریقہ استعمال اس کا سارا تفصیلاں دیکھیں گے آپ نے ویڈیو اگر آپ فیمیلہ انجیکشن کے بارے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھ رہا ہے تاکہ آپ کو اس کے بارے میں تفصیلاں معلوم ہوتا ہے کیونکہ کسی نے آپ کو آج تک نہیں بتایا ہوگا تو شروع کرتے ہیں آج کے ٹاپک فیمیلہ انجیکشن اس کا جنیرک نیم ہے میڈراؤکسی پروڈیسٹران ایسیٹیٹ اور یہ ایک سو پچاس میلی گرام میں اویلیبل ہوتا ہے اس کے فوائد کیا ہیں اگر آپ نے ایک دفعہ اس کو لگا لیا ہے تب آپ تین مہینے کے لیے پریگننسی سے بات جاتی ہیں تین مہینے کے لیے آپ وقفہ کر دیتی ہیں فیمیلہ ٹیبلیٹ آپ ڈیلی استعمال کرتے تھے لیکن اگر آپ تین مہینے کے لیے وقفہ حاصل کرنا چاہتی ہیں تب آپ کو فیمیلہ انجیکشن لگانا پڑے گا فیمیلہ انجیکشن آپ کو تین مہینے کے لیے سکون دے دیتا ہے پر سکون زندگی کوئی ٹینشن نہیں آپ کی آپ نے صرف ایک دفعہ اس انجیکشن کو لگانا ہے اور تین مہینوں کے لیے آپ نے سو جانا ہے کوئی ٹینشن نہیں لینے کوئی پرشانی اس حوالے سے آپ نے نہیں لینے کہ کنٹرسپٹرم ڈیلی آپ نے ایک استعمال کرنی ہے یا ٹیبلیٹ جو فیمیلہ تھی تو اس سے تھوڑی سی جو ہے نا پرشانی ہوتی ہے بندہ بھول بھی جاتا ہے ایک دفعہ انجیکشن لگوائیں اور ساری پرشانیوں سے نجات حاصل کریں اگر آپ ریگولرلی اس کو ہر تین مہینے انٹرول کے بعد ایک انجیکشن لگواتی ہیں تب آپ جو ہے نا جتنا زیادہ مرضی وقفہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے کر سکتے ہیں لیکن اس کی جو ہے نا لگانے کے لیے کچھ اصول ہیں کچھ احتیاط ہیں کہ اگر آپ اس کو لگانا یا آپ نے استعمال کرنا ہے فیمیلہ انجیکشن کو تو کب استعمال کرنا ہے اس کی ڈوز کیا ہو جی ہوگی یہ سارا کچھ ابھی آپ کو معلوم ہو جائے گا امید ہے آپ کے اس بارے میں سمجھ آگئے ہوں کہ فیمیلہ انجیکشن کے فوائد کیا ہیں اور اگر ہم اس کو لگاتی ہیں استعمال کرتی ہیں تو کتنے مہینوں کے لیے ہم جو ہے نا پریگننسی سے بچ سکتی ہیں تین مہینوں کے لیے آپ پریگننسی سے بچ سکتی ہیں اب اس کا طریقہ استعمال کیا ہے آپ نے کب اس کو استعمال کرنا ہے جب پیریڈز ہو رہے ہوں پیریڈز ختم ہو گئے ہوں پیریڈز کے دوران تو یہ آپ کو کسی نہای تک نہیں بتایا ہوگا دیکھیں اگر آپ پہلی دفعہ فیمیلہ انجیکشن کو استعمال کر رہی ہیں تب جب آپ کے پیریڈز نئے سٹارٹ ہوں گے تب پانچ دن کے اندر آپ نے فیمیلہ انجیکشن کو لگانا ہے پہلی دفعہ اگر آپ استعمال کر رہی ہیں وقفے کے لئے تب آپ جو ہے نا اگر آپ کے جو نارمل پیریڈز ہیں یہ نہیں کہ فیمیلہ ٹیبلیڈ یا کوئی کنٹرس اپنے استعمال کی اس کے بعد آپ کو جو ہے نا پیریڈز سٹارٹ ہو گئے ہیں بلیڈنگ سٹارٹ ہو گئے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا پیریڈز ہیں نارمل پیریڈز جو میں بات کر رہا ہوں جو قدرتی طور پر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ڈیٹ کب آنی ہے اگر آپ کو وہ نارمل پیریڈز ہیں تب جو ہے نا اس کے پانچ دن کے بعد پانچ دن کے اندر یا آپ جو ہے نا فیمیلہ انجیکشن لگائیں گی اس کے علاوہ اگر آپ جنہیں کہ آپ نے بچے کو جنم دیا ہے تو بچے کی پیدائش کے پانچ دن کے بعد اگر آپ بچے کو دودھ نہیں پلا رہیں تو پانچ دن کے بعد آپ فیمیلہ انجیکشن لگائیں گی اگر آپ بچے کو دودھ پلا رہی ہیں تب آپ نے چھ ہفتوں کے بعد اس کو انجیکٹ کرنا ہے یہ سب سے اہم مرلہ ہے کیونکہ نہ کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ فیمیلہ انجیکشن کب لگانا ہے اور پھر آپ کو جو ہے نا پریگنسی ہو جاتی ہے کیونکہ غلط انجیکشن آپ انجیکٹ کرتے ہیں جو میار مقرر کیا گیا ہے جو ایس او پیز ہیں اس حوالے سے آپ نہیں چلتے جب آپ کو نارمل پیریڈز ہیں تب پانچ دن کے اندر آپ نے اس کو لگانا ہے اگر آپ بچے کو آپ نے جنم دیا ہے دودھ آپ نہیں پلا رہی بچے کو تب پانچ دن کے بعد فیمیلہ انجیکشن آپ لگائیں گی لیکن اگر آپ بچے کو دودھ پلا رہی ہیں تب جو ہے نا چھ ہفتوں کے بعد آپ فیمیلہ انجیکشن استعمال کر سکتی ہیں اور اگر آپ کو فیمیلہ انجیکشن کو لگائے ہوئے چودہ جو ہے نا ہفتے سے زیادہ ہوگئے یا چودہ ہفتے ہوگئے ہیں تب آپ نے پریگننسی جو ہے نا وہ لازمی چیک کر لینی ہے سٹریپ سے کہ آیا پریگننسی تو نہیں ہے آپ کو کیونکہ یہ پریگننسی میں استعمال نہیں کیا جا سکتا اگر آپ کو فیمیلہ انجیکشن کو استعمال کی ہوئے چودہ ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے تب آپ نے پریگننسی چیک کر لینی ہے اس کے بعد فیمیلہ انجیکشن لگانا ہے تو یہ آج کا سارا ٹاپک فیمیلہ انجیکشن کے لگانے کی حوالے سے اس کا طریقہ استعمال کس فوائد کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اس کے بارے میں تھا کل ہم یہ جانیں گے کہ کون لوگ فیمیلہ انجیکشن کو استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ الہد 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 میں نے ٹاپک بنا دی ہیں تاکہ آپ کو سہولت ہو ڈھونڈنے میں کوئی بھی ٹاپک آپ کو تفصیلاً معلوم ہو جائے آج ہم نے صرف اس کا طریقہ استعمال دیکھا ہے اور اس کے فوائد جانے ہیں اگر ویڈیو اچھے لگے تو اس کو لائک کیجئے گا اور شیئر بھی لازمی کیجئے گا شکریہ موسیقی موسیقی